انڈین ایکٹر اکشے کمار کافی زیادہ بیزی رہتے ہیں اپنے موویز میں لیکن اسی بیزی شیڈول کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ موویز بھی چھوڑنی پڑتے ہیں کون سی مووی چھوڑی ہے انہوں نے آئیے کرتے ہیں بات ہلو دوستو میں ابھی شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں بوگل بولیو دوستو اکشے کمار کی بات کرے تو وہ ایسے ایکٹر ہیں جو سال میں تین یا چار موویز تو شیٹ کرتے ہیں اور آلموست تین سے چار مووویز ان کی ریلیز بھی ہوتی ہیں سال میں اور ساری کی ساری ہٹ بھی جاتی ہیں اب اگر ہم ان کے بیزی شیڈول کی بات کریں تو انہوں نے اپنے بیزی شیڈول کی وجہ سے ایک فلم کو چھوڑ دیا ہے جس کو بنانے والے تھے جیکی اور واشو بھگنانی جی ہاں جیکی اور واشو بھگنانی جو پروڈیوسر ہیں بیل بوٹم کے وہ ایک فلم کو کر رہتے پروڈیوسر جس میں کاسٹ کیا گیا تھا اکشے کمار کو اب اکشے کی جگہ میکرز نے اپروچ کی ہے راج کمار راو اور شردہ کپور کو جی ہاں جن دونوں کو ہم نے ستری میں دیکھا تھا اب وہ اس مووی میں نظر آئیں گے جس کو پروڈیوسر کر رہے ہیں جیکی اور واشو بھگنانی اور اگر ہم راج کمار راو اور شردہ کپور کی بات کریں تو ان کی جھوڑی کو کافی زیادہ پیار ملا تھا فلم ستری میں اور شاید وہ فلم منجھا میں بھی نظر آئیں گے جس نے سنجنا ساندھی کو کر لیا گیا ہے جو پری کوئل ہے ستری کا اب دیکھنا یہی باقی ہے کہ اس فلم کو جس کو بنا رہا ہے مدسر عزیز جنہوں نے پتی پتنی اور وہ ہیپی بھاگ جائے گی اور ہیپی پھر سے بھاگ جائے گی جیسی موویز بنائی ہیں اس فلم میں کیسا کام ملتا ہے راج کمار راو اور شردہ کپور کو اور کب ہوتی ہے یہ فلم ریلیز تو دوستو آپ کی کہہ رہا ہے اکشے کی اس ایکشن پہ اور راج کمار راو اور شردہ کپور کی اس فلم پہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دیکھ کرے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بھوگل بولی ووڈ